جہاں ایک طرف مگرمچ جنگل کے سب سے خطرناک شکاریوں میں سے ایک ہے تو وہیں امپالا وہ جانور ہے جسے شکاری جانوروں کا سب سے آسان شکار مانا جاتا ہے یہ نہ کہول شریر کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے بلکہ آسانی سے ہاتھ بھی آ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ شکاری اسے مارنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے جیسے یہاں ایک شکاری مگرمچ کی نظر تالاب کے پاس موجود امپالا کے جھنٹ پر ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا شکار بنانا چاہتا ہے لیکن امپالا نے بھی اسے دیکھ لیا ہے اس لئے وہ بھی اس خطرے سے ستر کھو گئے ہیں حالانکہ یہاں ہمیں مگرمچ کو کمزور نہیں سمجھنا جائیے کیونکہ وہ بھی ان امپالا کے سامنے سے ہوتے ہوئے پانی میں ایک ایسی جگہ چھپ جاتا ہے جہاں کسی کو اس کی بھنک نہیں ہوتی اس کے بعد ایک ایسے امپالا کی انٹری ہوتی ہے جسے اس مگرمچ کے بارے میں کچھ پتا نہیں وہ تو یہاں آتے ہی پانی پینے لگ جاتا ہے حالانکہ کچھ دیر میں اسے بھی کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے اور وہ بھی چوکن نہ ہو جاتا ہے مگر تب تک مگرمچ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس امپالا پر حملہ کر دیتا ہے اس کا ایک وار ہی اتنا خاتک ہے کہ ایک پل کے لیے مگرمچ کی پکڑ سے چھوٹنے کے بعد بھی امپالا وہاں سے بھاگ نہیں پاتا اور مگرمچ کا شکار بن کر رہ جاتا